تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہر گزمت بھولیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں لیمپی سکن ڈیزیز سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس میں لوگوں کو کم از کم دو سے تین ماہ تک مویشیوں کا گوشت نہ کھانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کیونکہ مویشیوں میں جلد کی بیماری کے وائرس کے بھڑتے ہوئے کیسز کی وجہ سے انسانوں کی صحت کو بھی خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے ماہرین صحت اس کو ایک غلط فہمی مانتے ہیں یہ افائیں ہیں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر محمد نجیب دورانی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بات کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں میں بیماری کے ظاہر ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے LST مویشیوں کے لیے مخصوص بیماری ہے یہ اپنی سپیشیز تک ہی محدود ہے اور ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز میں منتقل نہیں ہوتی ان کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ لیمپی سکن ڈیزیز کی بیماری انسانوں کو متاثر کرتی ہے اور پاکستان میں اس وائرس کا کوئی بھی انسان متاثر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی بیمار جانوروں کو زبا نہیں کرنا چاہیے یہ بیماری گائے بہنسوں کی ایک وائرل بیماری ہے اور اس سے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ مویشیوں کے درمیان خاص طور پر متاثرہ کیڑوں اور مکھیوں مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے لیمپی سکن ڈیزیز سے متاثرہ جانور کا دودھ اور گوشت کھانے سے انسانوں میں انفیکشن نہیں ہوتا لیکن جہاں تک کھانے کی حفاظت کا تعلق ہے تو صرف اچھی طرح ابلہ ہوا دودھ استعمال کرنا چاہیے اور گوشت کو اچھی طرح پکھانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی